دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کتنے رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے دیا انہوں نے بینگلور کو کس بلیباز نے اپنے بلے سے رچ دیا تھی ہاں ساکر بھارے ہوئے مقابلے میں کیسے بینگلور کی نیک کی واپسی ایسا کیا ہوا گیند اور بلے کی بیچ ہوئے زبردست گماسان میں جیسے دیکھنے والے پورے کرکیٹ جگت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہویں رانگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوہلی ٹریویس ہیڈ اور ڈپلیسی میں کون سب سے خدرناک بلے باز ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتایا دوستو آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ بینگلور کے ایم چننازومی سٹیڈیم ہیدراباد اور بینگلور کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں بینگلور کے کپتان نے ٹوس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور مہمان ٹیم ہیدراباد کو بلے بازی کرنے کے لیے آمن ترت کیا ہیدراباد کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر دو نئے بلے باز ابیشیک شرما کے ساتھ ٹریویس ہیٹ آئے وہیں بینگلور کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے ویل جیک ان کی تیسری گین پر ابیشیک شرما نے دورن لے کر ٹیم کا کھاتا گھولا اس کے بعد ابیشیک شرما نے چوتھی گین کو چوکے میں تبدیل کر دیا ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اور پہلے ہی اوور سے ساتھ رن ان دونوں بلے بازوں نے مل کر بٹور لیے بینگلور کے لیے دوسرا اوور لے کر آئے ریسی ٹاپلی اور ان کا سواگت دوسری ہی گین پر ٹریویس ہیٹ نے شاندار چوکہ لگا کر گیا اس کے بعد بھی سر کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا اگلی ہی گین پر انہوں نے شاندار چکہ جڑ کر ٹاپلی کی جمکر کو ٹائی کر دی اس کے بعد بھی سر نہیں رکے ٹاپلی کی انتیم گین کو بھی انہوں نے چھکے میں تبدیل کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو اوور میں ستائیس رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کا سکور تیجی سے آگے بڑھنا شروع ہو چکا تھا دونوں اپنر ہیدر آباد کے گین بازوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا تیسرا اوور ٹیم کے لیے لے کر آئے ایک بار پھر ویل جیک لیکن اس اوور میں شاندار گین بازی کا نظارہ وہ دکھا رہے تھے ہیدر آباد کے بلے بازوں کو رن بنا پانا کافی مشکل ہو رہا تھا ایک ایک رن کے لیے اس اوور میں ترس رہے تھے بینگلور کے کپتان کو وکٹ کی تراش تھی اور انہوں نے چوتھا اوور پھیکنے کے لیے اپنے ٹیم کے سب سے خدرناک اور تیز گین باز یش دیال کو گین تھمائی لیکن ان کا سوقت پہلی ہی گین پر ابھی شک شرما نے شاندار چوکہ لگا کر گیا لیکن اس کے بعد یش دیال نے شاندار واپسی کی اور کیول دو رن دیئے یعنی کی چار اوور میں سنرائزرز ہیدر آباد کا اسکور 38 رنوں تک پہنچ گیا دونوں ٹیموں کے بھی جزہ بردست مقابلہ دیکھنے کو مل رہا تھا جہاں ہیدر آباد کے بلے باز رن بنا رہے تھے تو وہیں بینگلور کے گین باز بھی خوب ان دونوں بلے بازوں کو چکمہ دے رہے تھے بینگلور کے میدان پسند بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا ٹیم کے لیے پانچوہ اوور لے کر آئے نئے گین باز لوکی فرگوزن لیکن ان کا سواگت ابھی شیخ شرما نے دوسری ہی گین پر شاندار چھکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی ابھی شیخ شرما کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا تیسری گین کو بھی انہوں نے چھکے میں تبدیل کر دیا اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں تک پہنچا دیا دونوں پلیئروں کے بیچ ارد شدہ کیا ساجداری بھی پوری ہو چکی تھی ہیدر آباد کا اسکور راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھ رہا تھا لوکی فرگوزن کو پہلے ہی اوور میں ابھی شیخ شرما نے جم کر کوٹ دیا اس کے بعد بھی ابھی شیخ شرما نہیں رکے انتیم گین کو بھی انہوں نے چھکے میں تبدیل کر اس اوور سے اٹھارہ رن بٹور لیے اور اپنی ٹیم کے سکور کو پانچ اوور میں ہی چھپن رنوں تک پہنچا دیا پاور پلی کا انتیم اوور لے کر آئے اپنی ٹیم کے لیے یش دیال بہت کانفیڈنٹ میں نظر آ رہے تھے لیکن ان کی دوسری ہی گین پر ہیڈ نے شاندار چکہ لگا کر ان کا گھمن چکنا چور کر دیا ابھی شیخ شرما کے بعد ٹریویس ہیڈ بھی اپنے بلے کا موں کھولنا شروع کر دیا اس اوور کی چوتھی گین کو انہوں نے بھی چکے میں تبدیل کر دیا یہ دونوں بلے باز اس اوور کو بھی بڑا بنانے کی پوری کوشش کر رہے تھے اس کے بعد بھی ٹریویس ہیڈ رکے نہیں پانچوی گین کو انہوں نے اتنا کرارا شاٹ لگایا کہ فیلڈر کے بیچ سے چیٹی ہوئی گین باؤنڈر کے بار چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹریویس ہیڈ کو اپنی توفانی اردشہ تک بھی کیول بیس گین میں ٹھوک دیا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر بینگلور کے گین بازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پاور پلے کے چھے اوور میں اپنی ٹیم کے اسکور کو چھیتر رنوں تک پہنچا دیا ٹیم کے لیے ساتھویں اوور لے کر آئے ایک بار پھر بل جیک ان کا سواگت دوسری گین پر ٹریویس ہیڈ نے شاندار چوکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی سراج کا بلہ نہیں رکا تیسری گین اور چوتھی گین کو بھی انہوں نے چکے میں تبدیل کیا بینگلور کی گین بازوں کی بے رہمی سے کھٹائی ہو رہی تھی ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اس اوور سے 21 رن بٹور لیے اور اپنی ٹیم کے اسکور کو ساتھ اوور میں 97 رنوں تک پہنچا دیا ٹیم کے لیے آٹھویں اوور لے کر آئے وجہ کمار کی پہلی گین پر ابھی شیخ شرما نے شاندار چکہ لگا کر ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا اور دونوں بلے بازوں نے سو رنوں کی پارٹنرشپ بھی پوری کر لی جہاں ٹریویس ہیٹ 25 گین میں 79 رن بنا کر کھیل رہے تھے تو وہیں ابھی شیخ شرما 19 گین میں 32 رن بنا کر ان کا ساتھ دے رہے تھے ان دونوں کی بلے بازی کے بعد بھی بچے ہوئے اور ہیدر آباد کے بلے بازوں کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ ہیدر آباد کے سامنے آج بھی دوستوں سے 220 رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے ملنے والا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کھولی اور اپنی ٹیم کو اس بار آئی پیل کا ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ممبئی اور چیننے کے بیچ ممبئی کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں ممبئی کی ٹیم نے ٹوچ جیت کر پہلے گین بازی کرتے ہوئے چیننے کی ٹیم کو بلے بازی کے لیے بلایا اس دوران چیننے کی ٹیم نے دوستوں چھے رن چار وکٹ کے نقصان پر بیس اوور کے اندر بنائے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پر آئی ممبئی کی ٹیم نے پاور پلے کے اندر تریسٹ رن بینا وکٹ کھو کر بنا دیئے لیکن اس بیچ مہندر سنگھ دھونی کی بلے بازی نے سبھی کو پرباوت کیا جہاں پر مہندر سنگھ دھونی نے انتیم اوور کے اندر ماتر چار رن گیند کا استعمال کرتے ہوئے لگا تھا اور تین گیند پر تین چکے ہاردک پانڈیا کو لگائے اور بیس رن کی پاری کھیلی اس کے علاوہ روحید شرما نے شاندار اردشتک لگایا جس کے بعد دنیا بھر کے تمام دگجوں کا حیران کر دینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں سنیل گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں چیننے کی ٹیم کی طرف سے مہندر سنگھ دھونی کی زبردست بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے جس طریقے سے آج مہندر سنگھ دھونی نے انتیم سمے پر آ کر تین گیند پر تین چکے لگائے اور اسکور کارٹ کو دو سو کے بار پہنچایا اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مہندر سنگھ دھونی بہترین بلے بازی نہیں کرتے تو شاید ممبئی کی ٹیم کے خلاف چیننے کی ٹیم دو سو رن کا آگڑا پار نہیں کر پاتی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی کی شاندار بلے بازی کے بعد روحید شرما کی بلے بازی نے سبھی کو پرباوت کیا ہے ایسے میں مہندر سنگھ دھونی اور روحید شرما کے طوفانی پردرشن کو دیکھ کر اب میں کافی زیادہ خوش ہوں تو وہیں ہربجن سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں کئی مہتوپون پاری دیکھنے کو ملی ہے لیکن سب سے زیادہ بہترین پردرشن مہندر سنگھ دھونی نے کھولا ہے حالانکہ ان کی بلے بازی کافی کم سمیہ میں دیکھنے کو ملی ہے انہوں نے ماتر چار گیند کے اندر بیس رن کی پاری کھیل کر بتا دیا کہ ان کے پاس ابھی بھی طوفانی بلے بازی کرنے کی قابیلیت موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں مہندر سنگھ دھونی کی شاندار بلے بازی کے علاوہ روحید شرما کی زبردست بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے اگر روحید شرما آج بہترین بلے بازی نہیں کرتے تو اس میچ میں چینے کی ٹیم کو دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ایسے میں مہندر سنگھ دھونی اور روحید شرما دونوں کی پاری نے مجھے کافی پرباوت کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کھلاڑی کے پاس میں کس طریقے کی قابیلیت موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی نے اس میچ کے اندر انتیم سمیں پر توفانی بلے بازی کرتے ہوئے اپنا پونڈ روپ دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ انتیم سمیں پر توفانی بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کر سکتے ہیں ایسے میں مہندر سنگھ دھونی اور روحید شرما دونوں کی اس میچ میں شاندار بلے بازی کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہو تو وہیں کپل دیو نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ممبئی اور چین نے دونوں ٹیم کی طرف سے کافی زیادہ بہتر بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس میچ میں اگر کسی نے مجھے اپنی بلے بازی کے ذریعے کافی زیادہ پرباوت کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہندر سنگھ دھونی ہے کیونکہ مہندر سنگھ دھونی نے ایک بار پھر سے اپنا پرانا روپ دکھا کر سبھی کو پرباوت کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں روحید شرما کی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے اگر روحید شرما کی بہترین بلے بازی مہندر سنگھ دھونی کی بلے بازی کے بعد نہیں آتی تو شاید اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا لیکن دوستوں آپ کو بتا دو کی میں دونوں کی پاری دیکھ کر کافی خوش ہوں تو دوستوں مہندر سنگھ دونی اور روحید شرما کی طوفانی پاری کو اب دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل کا سب سے زیادہ رانگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ وان کھیڑے کے میدان پر دیکھنے کو ملا کیونکہ آئی پیل کی دو سب سے خطرناک ٹیم آمنے سامنے تھی ممبئی انڈینز اور چیننے ہی سوپر کنگ اس مقابلے میں ہاردک نے ٹوز جیت کر پہلے مہمان ٹیم چیننے سوپر کنگ کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رت کیا چیننے کی طرف سے اوپننگ کرنے میدان پر اجنگ کے رہانے کے ساتھ رچین رویندر آئے وہیں ممبئی کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے سب سے خطرناک سپینر گیندباز محمد نبی بے حدی خطرناک گیندبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن اجنگ کے رہانے اوور کی پانچوی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کا خادہ کھولا اور اسکور کو آگے بڑھایا اور پہلے ہی اوور میں چیننے کا اسکور چھے رن بن گیا ممبئی کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے کورٹ جیا اور آتے انہوں نے اپنے اوور کی تیسری گیند پر اجنگ کے رہانے کو پویلین کا راستہ دکھا دیا چیننے کا آٹھ رنوں کے اسکور پر پہلا وکیٹ گر گیا اجنگ کے رہانے پانچ رن بنا کر پویلین نوٹ کے رچین رویندر کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر اب کپتان ریتوراج گائکوار آ چکے تھے دو اوور میں چیننے کا اسکور کیول نو رن بن پھایا ٹیم کے لیے تیسرا اوور لے کر آیا ایک بار پھر محمد نبی لیکن اس بار ان کا سواغت ریتوراج گائکوار نے چوتھی گیند پر شاندار چھککہ لگا کر کیا تین اوور میں چیننے کا اسکور ایک وگٹ پر اٹھارہ رن بن پایا چوتھا اوور فیکنے کے لیے اپنے سب سے تیز خطرناک گیند باز جسپریت بھومرہ کو گیند تھمائی لیکن تب ہی اوور کی انتیم گیند پر رچین رویندر نے بھومرہ کو ایک شاندار چھککہ جڑ دیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو چوبیس رنوں تک پہنچا دیا ٹیم کے لیے پانچ روہ اوور لے کر آیا ایک بار پھر کار جیا لیکن ان کا سواغت پہلی گیند پر ریتو راج گائکوار نے شاندار چھککہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ رکنے کا نام نہیں لیے اگلی ہی گیند پر انہوں نے پوائنٹ کے اوپر سے شاندار چھککہ جڑ دیا سٹیڈیا میں بیٹھے چیننے کے درشک بھی پوری طرح سے خوشی سے جھومنے لگے چوتھی گیند کو بھی انہوں نے ایک شاندار چھککے میں تبدیل کیا اور اس اوور سے چودہ رن اس اوور میں بٹور کر اپنی ٹیم کے اسکور کو پانچ اوور میں 38 رنوں تک ایک وکیٹ پر پہنچا دیا ہاردک پانڈیا کو لگاتار وکیٹ کی تلاش تھی اور پاور پلے کا انتیم اوور پھیکنے کے لیے انہوں نے گیند اپنے سب سے خدرنا گیند باز آکاش مادون کو تھمائی چیننے کی ٹیم دھیرے دھیرے میچ میں واپسی کر رہی تھی مادون کی دوسری گیند پر رچین رویندر نے شاندار چھککہ لگایا چیننے کی اسکور تیجی سے آگے بڑھنا شروع ہو چکا تھا مادون کی چوتھی گیند پر ریتراج گائک وار نے بھی ایک بہترین چوکہ جڑ دیا اور اپنی ٹیم کو پاور پلے کے چھے اوور میں ان دونوں بلے بازوں نے مل کر 48 رنوں تک پہنچا دیا ٹیم کے لیے ساتھویں اوور لے کر آئے ایک بار پھر محمد نبی بہترین گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اپنے جادوی فرقی سے بلے بازوں کو خوب چکمہ دے رہے تھے چیننے کا اسکور ساتھ اوور میں کیول 52 رن بن پایا تھا